آج کل قرآن تلاوت کے لیے نہیں اٹھایا جاتا ہے بلکہ قسم کھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں جب قسم کھانا ہوتی ہے جب جھگڑا ہو جاتا ہے تب قرآن کو اٹھایا جاتا ہے اور دوسری قومیں جو اغیار ہیں یہود و نصارہ ہیں وہ رات و دن ہمارے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے ریسرچ کر کر کے وہ نئی نئی چیزوں کی ایجاد کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں میرے سامنے لاکر بٹھاؤ یہ جو آج دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتی ہے یہ جو بات کرتی ہے یہ انگریز اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ قرآن و حدیث سے نکلا ہوا علمیں ہیں صرف ہوا میں تیر نہیں مار رہا ہوں تیرے بھی صدی اٹھا کر دیکھو تیرے بھی صدی عیسوی اٹھا کر دیکھو ابن سینہ سے لے کر ابن حشام تک تو امام غزالی تھا ہے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے جتنے بھی محقق تھے جتنے بھی سرچ کرنے والے تھے جتنی بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے مسلمان تھے بیش آپ گوگل کریں اور تیرے بھی صدی کے سائنٹسٹ جتنے بھی آپ سرچ کریں تو ساری جو لسٹ نکل کر آئے گی سارے مسلمانوں کی نکل کر آئے گی سب کے سب مسلمان اور صرف مسلمان نہیں انجینئر پلس مول بھی ڈاکٹر پلس حالی سائنٹسٹ پلس حالی طبیب پلس حالی محقق پلس حالی مفقر پلس حالی آج کا معاملہ الٹا ہے آج کا معاملہ یہ ہے کہ جو مفتی بن گیا وہ مفتی بن گیا اسے اے بی سی ڈی بھی نہیں آئے گی اور جو ڈاکٹر بن گیا جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے چلا گیا اسے کلمہ تیبہ بھی نہیں آئے گا نکامے ایسا ہے کہ نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان دونوں تعلیم کو جدا کر دیا گیا بھئی ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے مفتیان اکرام کی بھی ضرورت ہے ایسے بھی لوگ چاہیے کہ اگر تین پر حملہ ہو تو ان کا جواب دیا جا سکے تو ایسے بھی لوگ ہونا چاہیے کہ مفتی ہو قابل ہو علامہ ہو لیکن ضروری نہیں کہ جو دینی تعلیم حاصل کرے وہ دنیا بھی تعلیم حاصل ہی نہ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سو سال پہلے جائیں گے یا کچھ صدیہ پہلے جائیں گے تو قسم خدا کی جتنے بھی یہ آج کی زبان میں آپ دوکٹر کہتے ہو انجینئر کہتے ہو طبیب کہتے ہو یا محقق کہتے ہو یا آپ جو ہے اس کو سائنٹش کہتے ہو یہ سب کے سب علماء تھے بے شکر اما یہاں تک کہ سلطان بھی عالم ہوتے سلطان بھی دین کا علم رکھنے والے ہوتے تھے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب یہ دنیا کا خاکہ تیار کیا گیا پچھلی صدی جو گزر رہی ہے اس صدی کا جب خاکہ بنایا گیا کہ ہمیں دنیا کو کس ٹریک پر لے کر جانا ہے تو جانتے ہو ایک بندہ جس کا نام رتھ چاہے دوسرے لوگ یہودی جس کا نام تھیوڑو اور ہرزل ایک خاتون جس کا نام گیتر بیل اور ایک بندہ اور جس کا نام ان لوگوں نے پلاننگ کی ایک خاکہ تیار کیا کہ ریاستی نظام ختم کرنا ہے اور یہ جو سلطنتوں کا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے جمہوری نظام لے کر آنا ہے اور جمہوری نظام کو لاکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ چہرہ کسی کا ہوگا لیکن حکومت سرمایہ کاروں کی ہوگا آج کیا سمجھتے ہو آپ یہ جو چہرے نظر آتے ہیں کہ فلا پرائم منسٹر ہیں یا فلا دیش کا فلا پرسیڈنٹ ہیں در حقیقت یہ چہرے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے لوگ کنٹرول کرنے والے اور ہیں سرمایہ کار ان کو کنٹرول کرتے ہیں انہی لوگوں نے یہ ترتیب دیا تھا انہی لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کو الگ کر دیا جائے الگ کر دیا جائے اتنا الگ کر دیا جائے کہ اگر کوئی کولیج پڑھنے چلا جائے تو پھر اسے استنجے کا طریقہ بھی پتا نہ ہو حق ہے وہ صرف دنیا دار بن جائے اتنا بڑا دنیا دار بن جائے کہ کھڑے ہو کر موتنے لگے اتنا بڑا دنیا دار بن جائے کہ پھر وہ ناستک بننے لگے وہ اللہ کی ذات پر ہی انگلی اٹھانے لگے پھر وہ آ کر کے اس پر بحث کرنے لگے کہ نہیں جی زمین اسٹیٹک نہیں ہے زمین اسٹیٹک نہیں ہے زمین گھومتی ہے پھر وہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرنے لگے پھر وہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں جو آج دلیلیں موجود ہیں زمین کے اسٹیٹک ہونے پر ان کا بھی انکار کرنے لگے یہ ہوتا ہے ہوتا یہی ہے جو کولیج میں پڑھنے چلا گیا یہ تھوڑا سا آگے پڑھ لیا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا پھر تو وہ اگر کوئی عالم یا کوئی کہنے لگے کہ زمین اسٹیٹک ہے زمین نہیں گھومتی بلکہ سورج اور چاند گھومتا ہے تو ایسے لوگ ہستے ہیں مذاک اڑھارتے ہیں ارے یار سیٹلائٹ کا دور ہے دنیا دیکھی جا رہی ہے اوپر سے سیٹلائٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے میں نے کہا بے وقوف اگر سارا نظام تیری سمجھ میں آ جائے اگر سارا نظام ہماری سمجھ میں آ جائے انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر رب کی خدائی میں دعبہ ہو گیا بے شرر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا جو رات کو دن دن کو رات بنا رہا ہے وہی وہی سبحان اللہ یہ جال تھی کہ جو یونیورسٹیز اور کولیجیز میں پڑھنے جائے وہ قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرے ایسے ہی ہوتا ہے لوگ بات کرتے ہیں سائنس نے پروف کر دیا یہ سائنس نے پروف کر دیا کہ زمین رکی ہوئی نہیں ہے گھومتی ہے اب اس کے سامنے ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت موجود ہے رب تبارک وطالعہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین بنائی آسمان بنائے اور زمینوں کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کی شکل میں میخیں ٹھوک زمین کو روکنے کے لیے ہم نے زمین کو ساکن رکھنے کے لیے ہم نے روکے رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے جو پہاڑ کیلوں کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج کل کے سائنس اور ٹیکنولوجی کی بات کرنے والے نوجوان کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے آج تو سٹیلائٹ سے دیکھا جا رہا ہے ارے ایمان اسی چیز کا تو نام ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آسمان میں بھی اڑنے لگے تو ہم نہیں مانیں گے ہم تو یہی مانیں گے اگر ہم صرف وہی ماننے لگے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ تم نے خدا کو دیکھا ہے تم نے خدا کو دیکھا ہے کیا تم نے جنت و دوزق کو دیکھا ہے کیا تم نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے مانتے ہو نا تو قرآن کہہ رہا ہے زمین اسٹیٹک ہے تو ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن ہمیں جو کہہ دے ہم وہی مانیں تو یہ آج ہمارے لگے لمحہ فکریہ ہے جو دینی تعلیم کی طرف گیا وہ دیندار ہو گیا دنیا سے مطلب نہیں اور جو دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا اسے تین سے مطلب نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ بیلنس بنا کر رکھی اتنا بیلنس ضرور بنائیں اتنی اگر آپ کو ڈوکٹر انجینئر یا پروفیسر بنانا ہے میں مخالف نہیں ہوں ان چیزوں کا آئی ایس بنائیے آئی پی ایس بنائیے آپ ڈوکٹر بنائیے انجینئر بنائیے سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھی ساتھ اتنا دین ضرور سکھا دیں اتنا قرآن ضرور سکھا دیں کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل نکل سکے اتنا قرآن ضرور سکھا دیں کہ جب ساری دنیا تمہیں تنہا چھوڑ کر آ جائے تو کم سے کم تمہاری قبر پہ جا کے وہ چند آیتیں پڑ سکے اور اگر مفتی بنا رہے ہیں مولوی بنا رہے ہیں تو اتنی دنیا بھی ضرور سکھا دیں کہ کم سے کم اس ٹیشن پہ جا کر وہ ریزرویشن کا فوم بھر سکیں ادھر ادھر جھاک کرنا دیکھیں افسوس ہوتا ہے آج ہمارے بڑے بڑے علامہ فہامہ بڑے بڑے مفتی یہ بات کرتے ہیں ڈوکٹر بنا لیا انجینئر بنا لیا آئی ایس بنا لیا سکھ کچھ بنا لیا یہ کہو آپ کہ بناو انجینئر ڈوکٹر لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم بھی بے شرح آج لوگ کہتے ہیں آج اس طرح کی بات کی جاتی میں تنقید نہیں کر رہا میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں آج ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے جید علیم ہیں بڑے بڑے مفتی اور محقق اور مفتیر ہیں لیکن ان کو ائرپورٹ پہ جا کے دقت ہوتی ہے اب جو کاؤنٹر پہ لڑکی بیٹھی ہے یہ لڑکا بیٹا ہے وہ تو انگلیش میں بات کرتا ہے اب ہوتا کیا ہے جس کو نہیں آتی وہ ادھر ادھر جھاکتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ جانے کتنے مولویوں کو پریشان ہوتے وہ دیکھا ہے کبھی ادھر چلے گئے تو کبھی ادھر چلے گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مفتی یا مولوی علم بن رہے ہیں تو ساتھی ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھئے کہ کم سے کم آپ دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چل سکیں اور اگر کوئی مفتی یا مولوی یہ کہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بری بات ہے تو سنو پھر کیوں بتاتے ہو چیخ چیخ کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو پچپن علوم پر مہارت آسل کیوں بتاتے ہو کہ اعلیٰ حضرت ایشیا کے سب سے پہلے مسلم سائنٹس کیوں بتاتے ہو کہ اعلیٰ حضرت ماہر فلقیات بھی ہے اعلیٰ حضرت محدث محقق مفقق سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ سائنٹس کیوں بتاتے ہو کہ اعلیٰ حضرت جیسا میت جانتے تھے ایسا میت نہ ان کے زمانے میں جانتا تھا نا آج کو پتہ لگتا ہے کہ علم کوئی برا نہیں علوم کی اہمیت کو سمجھو آپ یہ مت کہو کہ یہ حاصل مت کرو آپ یہ کہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں علم دین بھی حاصل کریں اور دنیا بھی علوم بھی حاصل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا سکیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار مل جائیں اگر پہلے کی طرح ہماری ریاستیں ہوں سلطنتیں ہوں کیا پہ بھائیں تو یہ ایسے نہیں ہوگا ہمیں سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا واہ اگر مولوی آئی ایس بنے گا ای پی ایس بنے گا تو وہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے گا واہ اگر مولوی دوکٹر بنے گا تو وہ کسی سے حرام نہیں کمائے اگر دین کا جاننے والا اگر وہ منتری بنے گا منشٹر بنے گا تو وہ گھوس نہیں کھنے ہوا کیا ہے یہ سو سال میں دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا سیاست کو دین سے الگ کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ ہم غلام بن کے رہ گئے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے پردھان ہے نا پردھان چھوٹے چھوٹے ہے نا ہاں برا نہیں کہہ رہا ہوں اس گاؤں کے جو پردھان ہے وہ بھی ہمارے ملنے والے ہیں الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی کے دوست ہیں پردھانوں کی برا ہی نہیں کر رہا لیکن ان کی تھنکنگ بتا رہا ہوں میں سب کی بات کر رہا ہوں قومن بات کر رہا ہوں میں بھی میرے والد بھی پردھان رہے وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے الیکشن کے ٹائم پہ یہ باتیں کی جاتی ہے کہ مولویوں کو دین سے سیاست سے کیا لینا دینا ایسا ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام یہ حقیقت ہے جو سیاست آپ کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی کام نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں چونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے مقابلہ ہوتا ہے یہ بھی ایک سسٹم بڑا خطرناک بنایا گیا آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے بعد میں سوچیں گے آپس میں ہی لڑتے رہو ہمیں یہ بھی ایک پلاننگ ہے یہ بھی ایک حصہ ہے سو سال پہلے نظام لکھا گیا تھا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے پہلے سرحدوں کا تصور نہیں تھا پہلے بستیوں کا سرحدوں کا تصور نہیں تھا ایک خلیفہ ہوتا تھا چاہیں وہ جہاں بیٹھا ہو لیکن دنیا کا ہر مسلمان مجھ سے محبت کرتا تھا وہ خلیفہ دنیا کے ہر مسلمان کی خبر لیتا تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہوتا تھا تو اس کا حضاب لیا جاتا تھا آج کل مسلمان مسلمان کا دشمن ہے یہ بھی پلاننگ ہوتا کیا ہے یہ جھن جھنا جس کو کہتے ہیں یہ لولی پاپ دے دیا گیا گاؤں گاؤں میں بستی بستی یہ حقیقت ہے یہ لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ بس تم آپس میں لڑتے رہو آپس میں پورے پانچ سال الیکشن ہوتا ہے ہے کہ نہیں میں بھی ایسے گھر سے بلوم کرتا ہوں بھائی میں خود پریشان ہوتا ہوں پورے پانچ سال الیکشن ہوتا ہے ہر چیز کو راج نیتی سے جھوڑ دیا جاتا ہے ارے دعوت ہو رہی ہے تو راج نیتی سے مطلب ہے اگر بخر عید کا موقع ہے تو راج نیتی ہے عید کا موقع ہے تو راج نیتی ہے فنکشن ہو رہا ہے تو سیاست کا معاملہ ہے شادی ہو رہی ہیں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یار فلاں نے ووٹ دیا تھا فلاں نے نہیں دیا تھا حل حد ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ سیاست کیجئے آپ کیجئے لیکن قائدے کے ساتھ لیکن اس میں اپنا وقت برباد مت کریں اس کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس سیاست میں حصہ لینا پسند کریں گے وہ سیاست شدت سے کریں گے جو سیاست مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہو بلکہ اغیار سے مقابلہ ہو بے شکر جو اسلام کے فائدے کے لیے ہو جو قوم کے مستقبل کے لیے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بات بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کے سر سے باؤنسر بھی ہو رہا ہے لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں بات چل رہی تھی کہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ جو مفتی بن جائے جو مولوی بن جائے جو عالم بن جائے وہ مدرسہ جائے تو وہ اتنا بڑا عالم بن جائے چاہیں جتنا بڑا مفتی بن جائے لیکن اسے اے بی سی ڈی بھی نہ آئے وہ دنیا سے بالکل قورہ ہو جائے اور جو دنیاوی علوم حاصل کرے جو کولج جائے یونیورسٹی جائے وہ اتنا بڑا دنیا دار ہو جائے کہ جب امام صاحب نکاح کے موقع پہ کلمہ سنانے کے لیے کہیں تو بغلے جھاکے ایسا ہی ہے کہ نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کریں بلکہ فشٹ پرارٹی سب سے زیادہ امپورٹینس دینی تعلیم ہی کو دیں چونکہ دینی تعلیم صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آئے گی اتنا علم دین ضرور سیکھیں جتنا فرض ہے اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکیں قرآن و حدیث کا مطلب سمجھ سکیں اپنی نمازیں درست طریقے سے پڑھ سکیں اپنے ماباک کی خدمت کر سکیں بڑوں کا حق سمجھ سکیں اتنا علم دین ضرور سیکھیں ڈوکٹر بنیں انجینئر بنیں بات آ جاتی ہے لڑکیوں کی بات آ جاتی ہے بیٹیوں کی کہ انہیں کیا پڑھایا جائے انہیں کیا سکھایا جائے میں ایک بات بول دوں آپ کے سامنے یہ جتنی لڑکیاں ہزاروں کی تعداد آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں غیر مسلموں غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اللہ اکبر ان میں سے ایک بھی لڑکی آپ مدرسے سے پڑھی ہوئی نہیں دکھا سکتا آئے ہیں کیا بات ہے بے شک بلکہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو کولیجیز اور یونیورسی کے ساتھ کیا بات بے شک اگر لڑکیوں کو پڑھانا ہے تو مدراجی سے اسلامیہ میں پڑھا ہو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی تعلیم بھی دلانا ہے تو ایسے پیشمار مدرسے ہیں جن میں دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہیں بے شک آپ ان مدرسوں میں بھیجئے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی ہو لیکن کولیجیز اور یونیورسیٹیز سے اپنی بیٹیوں کو بچائی ہے چونکہ معاملہ جب ایمان کا آجائے معاملہ جب ایمان کا آجائے جب ایمان خطرے میں ہو تو ہم ڈگری کے اپنی زندگی بھی قربان کریں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیے بات چل رہی تھی کہ ہم مسجد نہیں جاتے قرآن نہیں پڑتے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے قسم کھانے کے لیے ایسا ہے کہ نہیں آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں شادی کے دس سال بعد بھی ان کو جو فرج ملا ہے جو ووشنگ مشین ملی ہے جو چیزیں ملی ہیں سب چمک رہی ہیں لیکن جو باپ نے قرآن دیا تھا نا جہیز میں اگر اس کو اٹھا کر دیکھو گے تو کئی کلو گرد اس قرآن پر جمعی ہوئی ملے گی پھر ہم شکوا کرتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی اللہ اکبر ہم کئی کئی بار کپڑا مارتے لسی ڈی پہ کئی کئی بار کپڑا مارتے فرج اور ووشنگ مشین پہ لیکن جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا قرآن ہے ہمارے گھروں میں اس پر رکھے ہوئے گرد چڑی ہوئی ہے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں یہ قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا ہے یہ قرآن تمہارے لیے نظام ہے یہ قرآن تمہیں لائف اسٹائل سکھاتا ہے زندگی چینے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ تمہیں اصول زندگی اور اصول بندگی سکھاتا ہے اس قرآن کو پڑھنا سیکھو اس قرآن کو پڑھا دو اگر پڑھنا بھی نہیں جانتے تو کم سے کم اس کو اپنے پاس بٹھا لو گھر میں جو پڑھنا جانتے ہو کم سے کم اس کو بٹھا کر کہو کہ تُو پڑھ میں سنو ایسا ماحول تو بناو بس جیسے ہی پریشان ہے ہی تاویز لینے بھاگ گئے کبھی ادھر گئے کبھی اس مولمی کے پاس کبھی وہاں پانچ ہزار کا لوگان جلا دیا تو کبھی تین ہزار کا وہاں کٹوا دیا ایسا ہے کہ پھر کہتے ہیں پچاسوں مولمیوں کے پاس چلا گیا ایک سے ایک بڑا لوٹے رہا بیٹھا ایسا ہے کہ نہیں پچاسوں مولمیوں کے پاس چلا گیا پچاسوں مولمیوں کے پاس باباوں کے پاس چلا گیا لٹ گیا فائدہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوگا فائدہ مومن کی کامیابی نماز میں ہے نماز میں مسلمانوں کی پریشانی کا حل قرآن میں نماز پڑھو تو سہی قرآن کی تلاوت کرو تو سہی رب کی بارگاہ میں چند قطرے آسو بہاؤ تو سہی پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ تمہاری بڑی سے بڑی پریشانی دور ہوتی نظر لیکن ایسا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم ضعیف الاعتقاد جو ہوتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے قویل اعتقاد میں شمار کر آؤ جو مضبوط عقیدے والے ہوتے ہیں کمزور عقیدے والے مدبنو اللہ آپ ولیوں کا وسیلہ پیش کریں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں وہ بدبخت ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے فیض نہیں ملتا نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو بابا ہر قدم پر بیٹھے ہیں یہ جو لٹیرے بیٹھے ہیں پانچ پانچ ہزار میں تعویز دینے والے ددس ہزار میں لوبان جلوانے والے ددس ہزار کی چراغی کروانے والے ان کے تعویزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان کے تعویزوں سے کوئی فائدہ نفع نہیں پہنچنے والا حقیقت یہ ہے اگر کامیابی چاہتے ہو پریشانی آئی ہے تو قرآن پڑھو اپنی ماں سے والدہ سے دعا کے لیے کہو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں اور اگر آپ جائی رہے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں پروردگار میں تیرا گناہگار بندہ ہوں خطاکار بندہ ہوں لیکن میں تیرے خاص بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں ان کے صدقے میں میری پریشانی دور کر دے یہ کیا کرو یہ طریقے ہیں